یہ دیکھو یار یہ بیگم نے کہا تھا کہ بھائی اپنے نہ موزے خود ڈھونڈو تو میں نے ڈھونڈے بھائی تو نہیں کہا تھا اس نے لیکن موزے خود ڈھونڈو کہا تھا خیر تو یہ موزے میں نے ڈھونڈے تو میرے اتنے سارے موزے نکلے یعنی چاپ تلا کے سب جین لیرے موزے نینہ ملا کے ہیں اب یہ کوئی سات جوڑے ہیں ٹھیک ہے یعنی کہ ہر دن جوڑا تبدیل کر کے پہنتا اب آپ کا بھائی ترقی ہو گئی ہے لیکن یہ جوڑے وہ ہیں جو اسمانوں پہ نہیں بنتے یہ زمین پہ بنے ہوئے فیلال لیکن شوخی یہ مارنی تھے کہ اب آپ کا بھائی ایک ہی جراب پانچ دن نہیں چلاتا پیسے آگئے ہیں جرابیں خرید لی گئی ہیں اللہ کا بڑا کرام ہے آج کل نہ اور صرف یہ ہی نہیں ہے اس کے اندر سات چڑیاں رکھی ہوئی ہیں ادھر نہیں ہے ادھر بلکہ سات دن روز ایک چڑی تبدیل کرتا آپ کا بھائی یعنی کہ گون آر دا ڈیز جب ہمیں بھی ہوتا تھا پیسے بچانے کا کریز اب فل آن گرومنگ پہ پ ہی نہیں طور پہ کہ اندر سے بہت چینج آیا ہے ایزا مرد آپ کو میں بتاؤں ہماری سوسائٹی میں ہم مردوں کو نا ہمیشہ سیکریفائز کرنے کے لیے کہا جاتا ہے لڑکیاں تو چلو شروع صحیح سنگھار اور میک اپ شیپ کپ کی عادی ہوتی ہیں کلچرلی ٹھیک ہے ہم لونڈوں کا کوئی سین نہیں ہوتا نا ہمیں شیمپوی یوز کرنے کا کوئی کہتا ہے چلو کہتے بھی ہیں اگر کلچرلی کچھ ایسی ذمہ داریاں ہوتی ہیں ایک دیسی مرد پہ کہ پہ اللہ تو تی یا ویانی آنے اپنی یا اپنی پینا ویانی آنے پھر تیرے بارے سوچان گے ایسی اب ایک میڈل کلاس لڑکا اگر ایک لڑکا ہے بہت ساری بہنیں ہیں یا چلو دو بھی لڑکے ہیں اور بھی بہنیں ہیں سب سے پہلے جناب مرد کو یہی سکھایا جاتا ہے بچپن سے لڑک پن سے ہی کہ تم نے پالنا ہے فیملی کو تم نے بہنوں کی شادیاں کرنی ہے تم نے پہلے اپنی ماں کو خوش کرنا ہے تم نے اپنی بہن کو خوش کرنا ہے تم نے اپنی زلیل ہو جو منٹلی اوور ورک کر کے اوور برڈن ہو کے برن آٹ ہو جو تم گھر کے کمانے والے تم ہی ہو تمہاری ہی مردانہ کندھوں پہ اس خاندان یا اس پورے کمبے کی کفالت کی ذمہ داری ہے اور اگر آلریڈی کمبے کی ذمہ داری نہیں لی ہوئی تو جب شادی کرنی ہے تو لڑکی والے پوچھتے ہیں لڑکا کتنا کماتا ہے ابھی پچیس سال کے عمر میں تین لاکھ کی سیلری لڑکی والے ایکسپیکٹ کرتے ہیں ہم سے پچیس سال میں ہارڈلی ابھی � یا اپنی زندگی کے کچھ شوق پورے کرنے ہوں وہ کدھر سے دکھائے جناب پچاس سال کی ایمپلائیمنٹ ہسٹری صرف پچیس یا تئیس سال کے عمر میں بہت غلط ایکسپیکٹیشنز ہیں مرد سے ہماری سوسائٹی کے اندر بھی اور یہ بھی اسی لیے کیونکہ ہمارے پرکھوں نے بھی مردوں کو یہی ذمہ دارییں دی تھی کہ جی عورت نے کام نہیں کرنا مرد نے کام کرنا ہے اور ہماری جنریشن نے بچپن سے اپنے بڑوں کو بھی گہی کرتے دیکھا ہے میڈل کلاس کے گھروں میں کہ عزت کے خلاف ہو جائے گا اگر مرد نے ذرا سی بھی کم ذمہ داری لی مرد وہ پس پس کے نوکریوں کی چکی کے اندر ایموشن لیس ہو جاتا ہے والنریبل ہونا بند کر دیتا ہے اس کو کوئی ایموشنل وینٹ کرنے کے لیے بھی نہ کوئی دوست ملتے ہیں نہ گھر کے اندر اس کی کوئی سپورٹ سسٹم ہوتا ہے وہ بس سخت لونڈا بن کے زندگی گزارنے کی طرف مائل ہو جاتا ہے کیونکہ سارے گھروں میں مرد یہی کر رہے ہیں تو اگر ہم ذرا سے بھی کم م مرد بن جائیں گے تو شرمندگی کا باعث بن جائیں گے آپ ایک ٹپیکل پاکستانی دیسی میڈل کلاس ہاؤس ہولڈ کے اندر ابووں کا حال دیکھ لیں ہمارے ابووں کا ایسا ایسا حال ہے کہ سیلف میڈ آدمی ہے جناب نوکریاں کر کر کے چار بچے پالے ایک تو بچے بھی کروائے ان کے ماں باپ نے ان سے کہ جو لو خود بھی شوق تھا جو لو کر لیے اس کے بعد ایک نوکریاں دو نوکریاں تین نوکریاں اپنا بزنس شروع کیا جناب اس سے بچے پڑھائے پچاس ساٹھ سال کی ریٹائرمنٹ کے عمر کے قریب قریب آ کے نا ابووں کی ہو جاتی ہے بس کیونکہ انہوں نے ساری زندگی اپنی فیملی کے لیے گزاری ہوتی ہے پہلے اپنے ماں باپ کے لیے پھر اپنے بیوی بچوں کے لیے وہ سارے ایموشنلی نمب ہوئے ہوتے ہیں ان سے کوئی دل کی بات شیئر کرنے کوشش کرونا تو وہ آنکھوں میں آ کے ڈال کے نظرے بھی نہیں ملا سکتے دل کی باتیں شیئر کرنا تو دور کی بات آدھے سے زیادہ ہمارے ابووں کو تھیرپ کو اس کے پیسے یا اس کی کمائی سے ماپا جاتا ہے یا یہ کہ کس عمر میں جا کے ایک مرد نے کتنے مائلسٹون اچیف کر لیے کہ تیس سال کا ہے تو شادی کر لی کی نہیں کر لی چالیس سال کا تو اپنا گھر بنا لیا کی نہیں بنا لیا بچوں کو اچھے اسکول میں ڈال دیا اب ایسا نہیں ہے کہ یہ چیزیں ہونی نہیں چاہیے لیکن جس سسٹم کے تحت ایک بندے کے اوپر اتنا ڈپینڈ کر کے یہ سارے مائلسٹون اچیف کیا جاتے ہیں ایک ہاؤس ہولڈ کے اندر وہ سسٹم اصل میں مر اموشن لیس کر دیتا ہے صرف اس وجہ سے کیونکہ عورت باہر جا کے کام کرے گی تو یہ شایان ہے شان نہیں ہے ہماری فیملی کے یعنی کہ پیٹریارکل سسٹم جو ہے جس میں مرد کو انفیرلی اوور برڈن کیا جاتا ہے یہ بہت بڑی زیادتی ہے اب لوگ کہیں گے ہم بھی ہم بھی کہتے تھے مردوں کو حقوق نہیں ملتے لیکن آپ لوگ جس طرح سے یہ بات کمیونکیٹ کرتے ہو نا آپ لوگ کہتے ہو جی ایک ویڈیو دیکھی کسی عورتوں پر ظلم ہونے والی اس کے ریاکشن میں کہتے ہیں نہیں مردوں پر ظلم ہوتا ہے یہ اس چیز کا جواب نہیں ہے کہ عورتوں پر ظلم ہوتا نہیں ہے مردوں پر زیادہ ہوتا ہے یہ کمپیٹیشن نہیں ہے جب بات ہو رہی ہو نا کہ عورت پر ظلم ہوتا ہے ہمارے معاشرے تو اس کو انویلیڈیٹ نہیں کرنا ہوتا وہ وکٹم سے امپتھائز کرنا ہوتا ہے جواب میں یہ نہیں کہتے نہ ہوتا ہاں بھی مردوں پر بھی ہوتا ہے بھائی ان کی سن تو لو ان کی سنو گے تو وہ آپ کو سمجھائیں گی جتنی یہ جنڈر رولز وری تحریکیں ہیں میں صرف عورتوں کے حقوق کے لیے بات نہیں کرتے ہیں مردوں کے حقوق کے لیے بھی بات کرتے ہیں کیونکہ مرد اور عورت ایکولی پیستے ہیں پدر شاہی نظام کے اندر اور مرد بھی اس لیے پیس رہا ہے کیونکہ پیٹریارک نظام رائٹ فرم دا گیٹ گو آف لائف شروع سے ہی مرد کو ذمہ داریوں سے اتنا زیادہ کونسنٹریٹ کر دیتا ہے کہ اس کو ایک خاص قسم کی زندگی گزارنے کے لیے اپنی ایگو پر یہ بات لینی پڑتی ہے کہ میں ہی کام کروں گا میں ہی ذمہ داری اٹھاؤں گا میرے گھر کی عورت بار جا کے کام کیوں کرے اور اسی زمن میں وہ عورت پر زیادتی بھی کرتا ہے عورت کو ایکول بھی نہیں سمجھتا یہاں تک کہ جو جنڈر رولز ایک پیٹریارکل دیسی س سائٹے نے ڈیٹرمین کی ہوئے ہیں صدیوں سے ہمارے کلچر میں اس کے خلاف جا کے عورت کے ساتھ ذمہ داریاں بانٹنا بھی نہیں چاہتا کیونکہ جی انا کا مسئلہ ہے ایگو کے ایشیوز ہیں خاندان کی ناک کر جائے گی مرد مردانگی کے دامن پر داغ لگ جائے گا یہ سارے پھل ہیں پیٹریارکی کے یعنی پدر شاہی نظام کے کہ مرد کو شہانہ طور پر رہنے کے لیے ایک خاص قسم کا سخت لونڈے ہونے والا لباس پہننا یا موں پر ماسک پہن مرد گھر کی عورتوں کے یہ کیوں نہیں کہہ سکتا کہ آپ بھی اتنی ہی ذمہ داری اٹھائیں جتنی ہم اٹھاتی ہیں چلو پورا گھر کی ذمہ داری خود کیوں نہیں اٹھا سکتا وہ گھر کے کام شام کیوں نہیں کر سکتا جی کوکنگ کیوں نہیں کر سکتا مرد کس نے کہا کہ یہ صرف عورت ہی کی ذمہ داری ہے مرد کو ایک سپیسیفک جگہ بار کے گھر والے کاموں پر کیوں لگایا ہوتا ہے بلکہ کسی بھی کپل میں مرد اور عورت خود کیوں نہیں ڈیسائیڈ کر سکتا کہ یہ تم نے کام کرنے ہیں اور یہ کام میں نے کرنے ہیں ان کے آپس میں کنسنسس اگر ہے اور کسی کی زیادتی نہیں ہو رہی کسی جنڈر کی تو پھر تو ٹھیک ہے عورت خوشی خوشی گھر سنبھال لے مارد خوشی خوشی باہر کے کام سنبھال لے اگر خوشی خوشی ہو رہا تو اب بالکل تب بالکل ٹھیک ہے لیکن سوشل پریشر میں آکے اگر یہ ہو رہا ہے اور کوئی نہ کوئی جنڈر پسر ہے اس میں تو پھر یہ غلط بات ہے اس لیے میں نے کہنا تھا کہ اگر سوسائٹی کے اندر ایک یونٹ کے اندر آنا ہے نا یعنی کہ ایک ٹرڈیشنل کپل کے اندر خوش رہنا ہے اگر تو آپس کی ذمہ داریاں دونوں شریکوں کی خوشی سے ڈیوائیڈ کرنا نہ کہ معاشرے کے پریشر میں آکے یا بڑوں کی ٹرڈیشنز کے پریشر میں آکے اگر آپ کے گھر کے اندر جنڈر رولز انفلوینسڈ ہیں ایسے ٹاکسک ٹرڈیشنز سے تو پھر ادھر نہ آنا یار